موسیقی اور وہ بات کو مان چکے تھے تو وہ فائدہ ہوا اور میری ڈیسیزنز کو جو میری جو ان کو مشورے تھے اس پر اندر عمل کیا سو آج واتر فرنڈ بلاک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے وہ تمام لوگ جو کہ پہلے سے مجھے دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میری دیکھ رہے ہیں چینل سبسکرائب کیا آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ مجھے برداشت کرتے ہیں کبھی میری کڑوی باتیں کبھی سخت باتیں کبھی میٹھی باتیں تو آپ سب برداشت کر رہے ہیں مجھے اور میری بات مانتے بھی ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اور وہ تمام نئے آنے والے حضرات جو چینل پہ آ رہے ہیں آپ مربانی کر کے چینل ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر ایک آفر آتی ہے وہ آپ نے جب سبسکرائب نہیں کیا ہوتا تو آپ کے سامنے ویڈیو نہیں آتی جب آپ کو ویڈیو نہیں آتی پھر مس کر جاتے ہیں بعد میں جب پتہ لگتا ہے تو پھر بعد میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے سبسکرائب کرنے سے انشاءاللہ میری نوٹیفکیشن آپ کو آتی رہیں گے کچھ حضرات ایسے ہیں جو کہ موبائل میں ٹک ٹاک پیوز کر رہے ہیں اور فیس بک پیوز کر رہے ہیں وہ بھی پراپرٹی نمہ وہاں پہ لائک کر کے تو میری شارٹ اور تمام پوسٹیں وغیرہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں وارٹر فرنڈ بلاگ جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اوورال بلو ورڈ سٹی کی اگر لوکیشن کی بات کریں میں چکری روڈ راولپنڈی کی اوپر یہ انتہائی ایک خوبصورت ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے چکری روڈ کی اوپر اگر سب سے بڑے پروجیکٹ کی بات کی جائے تو سمارٹ سٹی کے بعد یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے بلو ورڈ سٹی اسلامباد اور لاکھوں ہزاروں کنال سے آگے بڑھ کے لاکھوں کنال زمین یہ پراپر پرچیز کر چکے ہیں ان کی زمین کی جو خریداری ہے وہ چکری روڈ سے لے کر پیچھے جو جرار کیمپ ہے اس ایریا پہ جا کے اب اڈیالا روڈ تک ایکسپینڈ ہو چکی ہے اور آپوزٹ چکری روڈ کے پھر ایم ٹو موٹر میں تک ان کی پرچیزیں ایکسپینڈ ہو چکی ہیں اور پراپر زمین کی خریداری کر چکے ہیں تو یہ تھا ان کی زمین کے حوالے سے اور زمین کے حوالے سے میری بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں کہ بہت بڑے لیول پر زمین کی خریداری کر چکے ہیں اور ان زمینوں کی اوپر پراپر اپنے جھنڈے قبضہ اس کے لے چکے ہیں پوجیشن میں بھی لے چکے ہیں اور ساتھ بلڈوزر پھیر کے اس کو براؤوننگ بھی کر چکے ہیں سو یہ تھا زمین کے حالات پورے چیز کو پہلے سمجھیں میں پوائنٹ پوائنٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر وہ کروں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو پچھلے دوہزر اٹھارہ میں آنے والے پروجیکٹ نے پاکستان کے اندر بہترین ڈیویلپمنٹ کر کے دکھائی ہے چکری روڈ کی اوپر آج بھی اگر میسیف ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو بلو ووٹریٹی نمبر ون پہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہترین ڈیویلپمنٹ کر چکا ہے ایون ان کے ساتھ جو پینڈی اسلامبار میں اور بھی پروجیکٹ لانچ ہوئے وہ اس لیول کی ڈیویلپمنٹ نہیں کر پائیں گیٹ کے بعد خوبصورت پارکس مین بولیوار ہارس مسکاؤٹ وٹر ٹیم پارک خوبصورت مسجدیں مین بولیوار ٹھیک ہے آپ دیکھتے جا رہے ہیں سکرین پہ اس کے ساتھ خوبصورت کیڈٹ کالیج جو فورسز کیڈٹ کالیج ہے انتہائی بڑی امارت بن رہی ہے کم از کم تیس پہ انتیس کنال کی اوپر بلڈنگ سکول کی بن رہی ہے اربو روپیس کی اوپر خرچہ ہوا مین بولیوارس کو آپ دیکھیں اربو روپیس پہ خرچہ ہو رہا ہے اس کے بعد خوبصورت خوبصورت چوک بنے وہاں پہ سیکنڈ کپ کافی اس ٹیم کھولی پہی ون سٹاپ کمرشل کھول گیا بلڈنگیں کمرشل بلڈنگیں بن رہی اپارٹمنٹس بن رہے کار بن رہے اب اس کے بعد انٹر ہوتے ہیں پھر جرنل بلاک میں جرنل بلاک میں ساڑھے آٹھ ہزار پلاٹ سو فیصد تیار ہے خوبصورت تیز فٹ کی گلیاں ساتھ تیار ہیں نالیاں جس کو سیوریج کہتے ہیں پراپر بند اوپر گرل لگیوی خوبصورت گرین بلٹیں تیار پہاڑیوں کی اوپر خوبصورت لینڈسکیپنگ ہو چکی ہے سٹریٹ لائٹس رات کو روشن ہے سو یہ ایک روشن شہر بننے جا رہا ہے اس روشن شہر کے اندر جرنل بلاک ہے اس میں سینکڑوں گھروں کی تعمیر اسٹم چل رہی ہے پانچ مرلہ کی خصوصی طور پر اب یہی جب مین بولیوارڈ آگے جاتی ہے تو مین بولیوارڈ کی اوپر پھر آ جاتا ہے اوورسیز بلاک اب اوورسیز بلاک کا اللہ کے فضل و کرم سے مین گیٹ بھی تیار ہے اوورسیز بلاک کا مین بولیوارڈ بھی تیار ہے اوورسیز بلاک کی سینکڑوں بیس پچیس ہزار کنال زمین کے اوپر بلڈوزر پھر چکے ہیں آپ جتنی براؤن لینڈ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ساری اوورسیز بلاک ہے اب اسی اوورسیز بلاک کے ساتھ آگے جا کے رائٹ سائٹ پہ وارٹر فرنٹ بلاک کی ریل لوکیشن ہے وارٹر فرنٹ بلاک اس لئے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وارٹر فرنٹ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ قدرتی جو ہے قدرتی جو ہے وہ ریورز گزر رہے ہیں جس کے سامنے یہ بلاک ہوگا جس کے اندر جو اس بلاک کے اندر سے ہی ریورز گزریں گے اس لئے وارٹر فرنٹ بلاک اس کو کہا جا رہا ہے اب وارٹر فرنٹ بلاک کی اوپر جو خرچہ ہے وہ ڈیویلپمنٹ کا بھی زیادہ ہے کام بھی زیادہ ہے اور کل کوئی اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوگی اور یہی جو وارٹر فرنٹ بلاک کے ساتھ جو مین آگے پھر ہی سیم بولیوارڈ جو جا رہی ہے یہ جرار کیمپ پڑی جو اڈیالا کو لنک روڈ ہے اس کی اوپر بھی اس کا گیٹ بن چکا ہے انڈر پرسنس آفیسر تیار ہے اور سیم مین اڈیالا روڈ کی اوپر بھی بلو وارٹ شیٹی پرچیزنگ کر رہا ہے آنے والے چار مینے میں آپ کو اڈیالا روڈ کی اوپر بلو وارٹ شیٹی کا گیٹ نظر آئے گا میں باتیں ہوایاں نہیں مارتا میں بلکل لاجیکل بات کرتا ہوں پہلے چیز جا کے دیکھتا ہوں پھر بات کرتا ہوں اب یہ وارٹ فرن بلاک جو انتہائی خوبصورت لوکیشن کی اوپر ہے ہائٹڈ لوکیشن ہے خوبصورت لینڈسکیپ ہے یہاں پر اس وارٹ کا ایک جو قدرتی پانی ہے اسے ایریا میں ڈیم بھی بن سکتا ہے جو آج کل بھی بارشے ہو رہی ہیں پانی جمع ہوتا رہا ہے تو اسی پانی کو فیلٹر کر کے ایک خوبصورت جس طرح آئیٹیفیشن لیکس بنائی جائیں گی جس کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے وارٹر فرن بلاک اب اس وارٹر فرن بلاک کی جو اب اس میں ہمارے پاس جنرل بلاک میں بھی پلاٹس موجود ہیں اوورسیز بلاک میں بھی موجود ہیں اور اس میں بھی موجود ہیں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اس میں پرانی جو پرائیس ہے سب سے پہلی پرائیس وارٹر فرن بلاک اس کی اوپر پروپر بوکنگ چال رہی ہے اور سونے پر سوا گئی ہے کہ اس بلوکنگ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے اور وہ ضرور سنے وارٹر فرن بلاک کا پیمنٹ پلان آپ سب کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے وارٹر فرن بلاک کا جو ڈسٹک ہے اس میں پلانٹ کے سائزز ہیں چھ مرلا بارہ مرلا اور اٹھارہ مرلا چار سال کا یہ قسطوں کا پلان ہے ٹوٹل جو پلانٹ کی پرائیس ہے چھ مرلا وہ ہے ساڑھے سترہ لاکھ رپیان اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار رپیان کنفرمیشن ہے ستاسی ہزار پانسو رپیان اور سترہ ہزار پانسو رپیان اس کی مہانہ قسط ہے انتہائی کم قسط ہے جی سترہ ہزار پانسو مہانہ اور ہر چھ مینے بعد اٹھانویں ہزار رپیان دینا ہے اسی طرح چار سال کی لمبے مدت کے اندر آپ چھ مرلا پلانٹ کے مالک بنجیں گے اور صرف اور صرف ساڑھے سترہ لاکھ رپیے کے اندر اسی طرح اس میں جو بارہ مرلا رائشی پلانٹ ہے وہ اکتیس لاکھ پچاس ہزار رپیے کے اس کی بوکنگ تین لاکھ پندرہ ہزار رپیے سے وہ مہانہ قسط اس کی اکتیس ہزار رپی ہے سیم جو اٹھارہ مرلا پلانٹ ہے خوبصورت بڑا پلانٹ ہے کنال کی قریب قریب وہ ہے بےالیس لاکھ رپیے کا چار لاکھ بیس ہزار ڈاؤن پیمنٹ ہے اور صرف اور صرف بےالیس ہزار رپیے قسط ہے اب آج جو پلانٹ آپ یہ لے رہے ہیں چار سال بعد کبھی بھی اس قیمت پہ نہیں ہوگا چار سال بعد ملٹی پلائے بہت ڈبل نہیں تو کم از کم ستر فیصد یہ اوپر جا چکا ہوگا اس کی سمپل مثال یہ ہے کہ جنرل بلاک کے اندر جب بلو اور ٹیٹی کا ہم نے سات لاکھ رپی کا دوزار اٹھارہ میں پلانٹ بیچا پانچ مرلے کا آج وہ تیار ہونے کے بعد بیس سے پچیس لاکھ رپی کا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ سے زیادہ بلکہ ونڈرڈ اٹھنٹی فائی پرسنٹ اپریسیشن ہوئی لیکن ان لوگ کو فائدہ ہوا جنہوں نے اچھے کنسلٹنٹ سے خریدا جنہوں نے ان کو گائٹ کیا جنہوں نے ان کی انسٹالمنٹ بروقت اپ ڈیٹ کرواتے رہے لیجر اپ ڈیٹ کرواتے رہے بیلٹنگ میں ان کو شامل کروا کے نمبر لگوایا نمبر کے بعد ان کو بیلٹنگ کے بعد ان کو پوزیشن میں لے گئے کہ آپ وہ ہیں وہ جو لگڑ بگڑ قسم کا نظام تھا جن کا انہوں کوئی رپوچھنے والا تھا ان کی تو فائلہ بھی کینسل ہوگی ان کو پتا کسٹ کے اب کیسی جمع کرانی ہے انہوں نے بس فائل بان کی چلے گئے ہم آپ کو انڈرڈ پرسنٹ انشاءاللہ 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 آخر تک سپورٹ کریں گے جب تک انشاءاللہ آپ کا خواب تعبیر نہ ہو جائے اچھا اب آجائیں باتوں پہ دوسری ویٹر فرنٹ بلاک کی یہ ہو تو ہو گیا پیمنٹ پلان اب اس میں ایک اور جو امپرٹنٹ بات ہے وہی ہے کہ اب پلاٹ تو آپ نے لے لیا بکنگ دے دی پراپٹی نمہ کو پیسے بیچ کے بکنگ ہوگی فائل آپ کی گھر پہ پہ پہنچ گئے لیکن ایک امپرٹنٹ اور انتہائی خوبصورت بات آپ سب کے فیدے کی بات جو ہے ڈسکاؤنٹ کسٹوں پہ کہ آپ نے پراپٹی نمہ کو دینا ہے ایک لاکھ بیس ہزار پیا تو آپ کو ملے گا انچاس ہزار پیا کا ڈسکاؤنٹ اور لیجر سے حساب کتاب سے واجب الادہ رقم سے آپ کے منفی ہو جائیں گے ایک لاکھ انتر ہزار روپیا میری بات دوبارہ سمجھیں یہ آپ کی سکرین کے اوپر پراپر جو ہے ڈسکاؤنٹ آفور کی شیٹ نظر آ رہی ہے ایک لاکھ بیس ہزار پیا پے کریں گے تو ون لیک سکسٹی نائن تھاؤزنڈ آپ کے لیجر میں سے بقایجات میں سے مائنس ہو جائے گا ایک الگ رخ سے اس کو دیکھے تو یہ انچاس ہزار روپیا آپ کا پرافٹ ہے کیونکہ آپ نے دینا تھا آپ نے نہیں دیا اور یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل گیا اسی طرح دھائی لاکھ روپیا دیں گے تو تین لاکھ تین ہزار روپیا آپ کا ایڈجسٹ ہوگا وہ ترپن ہزار روپیا آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ مل دے گا لیکن سب سے خوبصورت آفر ایک لاکھ بیس ہزار روپے والی ہے میں اگر بڑے آفر کی اوپر جاتا ہوں وہاں پیسے زیادہ دیتے ہیں لیکن ڈسکاؤنٹ کم ہے لیکن ایک لاکھ بیس ہزار والی پر ڈسکاؤنٹ زیادہ ہیں میں اپنے فائدہ کی بات کروں تو آپ تو میں کہوں جی بڑے پیسے دیں اگر ڈسکاؤنٹ کم لیکن اس میں چھوٹی سب سے چھوٹی آفر ہے ایک بیس کے اوپر انچاس ہزار پر ڈسکاؤنٹ یہ سب سے بہتر ڈسکاؤنٹ آفر ہے اس پہ آپ پرابٹی نمہ سے رابطہ کریں میری ٹیم آپ کو یہ بھی اویل کروا کے دیں اس کی پرابٹر رسیدیں اس کی پرابٹر لیجر اور سستم سے آپ کا پرابٹر کاغذ نکلے گا جس کو آپ دیکھ سکیں گے کہ واقعی مجھے ڈسکاؤنٹ ملا سو یہ وہ تمام باتیں تھیں جس کے لیے آپ اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہر بٹا چکو تھے تھلے ڈیلر لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے پلوٹ لینا ہے جو لوگ پروفیشنل ہیں جو آپ کو ساتھ لے کے چلیں جن کی ٹیم آپ کو کل کو سپورٹ کریں دس ہزار پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار کے پیچھے بندے کو نہیں چھوڑنا چاہیے آپ لوگ کی عادت یہ ہے کہ پاندہ ہزار کے پیچھے ادھر ادھر ہو رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ورسیز پاکستانی خصوصی طور پر وہ اپنا امپورٹنٹ پیسہ سو ڈالر یا بیس پچیس ڈالر کے پیچھے آپ آگے پیچھے نہ ہو لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب اتنے بڑے پیسے لگا رہے ہیں تو آپ دس پندرہ ہزار کی ٹنشن نہ لیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو ایک مسئلے کی پیچھے بھی آپ کو پاکستان کی ریٹرن ٹکٹ لینی پاڑ گی تو آپ کا سارا چھٹا وٹا کھل جائے گا سو اس لئے آپ نے اس چیز کا انتہائی خیال رکھنا ہے پرائیس بین بتا دیا اور کمپیریشن اگر کروں چکی روڈ پہ جتنی بھی سوسائٹی آ رہے ہیں اس سے انتہائی مہنگے پلاڈ بیچے جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ بلو وڈ سٹی جو ہے وہ اس نیت سے کام کر رہا ہے کہ ہم عوام غریب عوام تک کو فائدہ پوچھے ہیں اور بلو وڈ سٹی کو مرکیٹ پیسی لیے کر رہے ہیں اور آپ تک اسی لیے پنچا رہے ہیں کہ کل کو کچھ لوگ ایسے ہوں جو ہمیں دعائیں دیں باقی بڑا کاروبار بڑے پیسے کہیں اور سے بھی کمائے جا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک مناسب سی مزدوری کے اوپر آپ لوگ کے لیے گلہ پھاڑ پھاڑ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں کچھ نہ کچھ کر لیں وہ اوبرسیز پاکستانی جو پاکستان کے اندر سابون شمپو موبائل کزن کزن آگے پچھے کپڑے بیچے بیج رہے ہیں ان کو فری یہ آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گے چپ کر کے ایک پلوٹ لیں جو کل کے آپ کے بچوں کے کام آ جائیں اس کی وجہ یہ ہے دس سال بعد جب آپ نگری کر کے پاکستان آئیں گے تو آپ کو بہن بھائی امہ اببہ ایکس وائز اٹھ سارے جو آپ کے اس ٹیم قریب ہیں وہ آپ کو کہیں گے تو سی کیتا کیے کیے تو تو اپنا اپنا کار چل کاروں نکل اور اپنا کار بڑا پھر کار کے تھے بڑا سو جے توڑے کو لیتھے کوئی ٹینشن نہیں لڑی اس لئے دوسری بات یہ بہت سارے لوگ ہیں جو بلو اٹھ ٹیٹی اور ہر چکا پہ پہ پر پلاٹ لے رہے ہیں بہن بھائیوں کی طرح کسٹیں جمع کر رہے ہیں وہ کسٹ بہن بھائیوں کو یا کزنوں کو بھیجتے ہیں لیکن کسٹ کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہو رہے وہ کسٹ جیب میں جا رہے ہیں پائیوز دا جناب کوئی اشیچ مار چھوڑنا کوئی جیب اچپا کوئی اپنے ہسے آئی فون لے رہے ہیں کوئی اپنے ہسے موٹر سیکل تھے نہ وہ ٹینکی ٹا پہ پہ چھوڑنا ہے کوئی جناب اپنے ہسے پائیاں پیجھنا ہے کوئی جیب آئی دودھ چکی نے ہو تو پہنس لے لینا تو آڑی کسٹہ تھی جناب بہنس دودھ وہ پی رہے ہیں آگر پتہ لگ زی کہ کوئی آئی کوئی کسٹے آئی کوئی گی نہیں پلوٹ توڑا کینسل ہزاروں لوگ کے پلوٹ کینسل ہو گئے ہیں عید پہ ما شاء اللہ سے ہزاروں لوگ کے پلوٹ کینسل ہو گئے ہیں کیوں کوئی حالوال پوچھنے والے نہیں تھا کوئی سپورٹ کرنے وال نہیں تھا تو اس لئے آپ نے ہمیشہ اچھے بندے کا انتخاب کرنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پراپیٹری نمہ کے ساتھ انیویسٹمنٹ کی وجہ سے انشاء اللہ آپ لوگ کو فائدہ ہوگا میں اس کمپنی کا مالک ہوں اپنی کمپنی کہ بطور مالک آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاء اللہ ہماری نیتیں ٹھیک ہیں ہمارا کام ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا کیریئر کا آغاز بلو وڑ کے ساتھ ہوا آج ہم کہاں پہ ہیں آپ سب کے سامنے اللہ پاک نے جو عزت دی اسی ویسے دی ہماری نیتیں ٹھیک تھی ہمارا ویجن ٹھیک تھا ہمارا ایک ایک بندے کے لئے نیت صاف ہے میرے سے جو پلوٹ پچاس لاکھ کلے پانچ ہزار کلے ہر بندے کے لئے یہ کی کوشش ہے کہ آپ لوگ کو پلوٹ ملے اور آپ لوگ کے لئے ہم سوسائیٹیز کی منتے ترلے بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو وہ دیں سو اولڈ ریٹ کی اوپر جی بوکنگ ہے اس پہ ضرور انویسٹ کریں پرابٹی نمبر ٹیم سے رابطہ کریں پنڈی اسلامبہ لور پشاور سیال کوٹ کھاریاں دفتر ہیں دفتر ہیں مہربانی کر کے آپ کی گلے کی اوپر چوری پھیری جاتی اس لئے آپ خود ڈریکٹ آپ موبائل سے ماشاءاللہ جانتے ہیں موبائل میں آپ سارا دن اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں گوگل پہ آپ موبائل میں ہمارا وٹس اپ پہ میسیج کریں باہر سے ڈریکٹ پیسے بھیجیں آپ کی فائل آپ کے گھر میں آپ کی بی بی بچوں کے اس پہ چلیں یا ادھر ہی پڑے رہے جب آئے جائیں آپ کے ہاتھ میں آپ کو دے دیں گے آپ کہیں گے دبائی پہنچا دا دبائی آپ کی فائل پہنچے گی چپ کر کے سیکریسی رکھا کریں آپ کی کامیابی سے کوئی خوش نہیں ہوتا آپ کا کوئی رشتدار آپ کو نئی پلاٹ کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا آج پشاور میں کسٹمر آیا جناب کسی نے کزن اس کو بیجا اس نے کہا جی پچاس زار مجھے دو گے میرا رکھو گے تو پھر میں اپنے کزن کہوں گا کہ آپ سے لے تو وہ جناب پہ لڑائی ہوگی تو بھا یہ ہوتا ہے کہ یہ یہ ریل حالات ہیں آپ کے اس میں ہو سکتا ہے کسی کو میری بات بری لگ رہی ہو لیکن وقت آنے پہ آپ پھر کہیں گے کہ بات ٹھیک تھی ویٹس اپ پہ میسیج کریں میری ٹیم آپ کو گائیڈ کری گی بیسٹ چیز دیں گے اس میں جو بیسٹ ریکمینڈڈ سائز ہو کا میری ٹیم آپ کو بتا دیں گی میرے کیا مشوریں ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے ہمارے افیشل ایکاؤنٹس سسٹم ہے نظام ہے جو پیسے بیزنگ اس کی ذمہ داری ہے دو تین لاکھ بھیجا کبھی انشاءاللہ نہیں لے کے بھاگیں گے ٹھیک ہے اٹلیس لے کے بھاگیں تو دس پندر ارب رپی ہیستے بنا جانوں میں جاویں کہ وی بھی بلکہ نہیں کتنے ڈان پیمپٹے ڈیٹھ دو لاکھ ہیستے میں کیے کیے کریں سو ہم انشاءاللہ بلکل فیر آپ کے ساتھ چلیں گے آپ ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اپنا خیال لکھیں محمد اسماعیل کو دیں انجازت اللہ حافظ